اسلام علیکم ویلکم ٹو ایڈوانس پوائنٹ تو ایڈوانس پوائنٹ میں آج ہم سیکھیں گے کچھ نیا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ہم نے فارمولا ٹائب کے فنکشن لائیبری فارمولاس کو تیر میں اوورویو کیا آج ہم دیفائن نیم فارمولا ڈوٹنگ اوورویو کرتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں فارمولا ڈیفائن فارمولا ڈیفائن میں اندر آپ کے پاس سمٹائم سمپل ایک سیل یا کولیکشن آوو دا سیل یا کولیکشن آوو دا سیل ہوتے ہیں جن کو آپ ایک ڈیفائن نیم دے دیتے ہیں اور اس کو آپ ملٹیپل پلیسز کے اوپر یوز کر سکتے ہیں سمٹائم جیسے آپ کو کچھ ایسی ویلوز چاہیے ہوتی ہیں جن کا آپ کو ریپیٹیڈلی ٹائم ڈیفرنٹ شیٹس کے اوپر ڈیفرنٹ بار پوچھ کے اوپر ضرورت بڑھ رہی ہوتی ہے تو آپ سمپل بان بائی بان اس کو وہاں پر ڈیفائن نیم کے ذریعی کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یہ ایک سیل آپ کے سامنے ریڈ کلر کی بیلیز یہاں پر آ رہی ہے تو ٹوٹال ہوتا سیلریز ہے اب میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں ایک ڈیفائن نیم دے دوں بار بار مجھے کوپی کرنا شیٹ کے اوپر آنا تو میں اس سیل کے اوپر کلیک کروں گا اور ڈیفائن نیمز کے اندر چاہوں گا ڈیفائن نیم میں اس خون میں سیلریز کا نام دے دوں گا سیلریز میں اسی بات ہو کے دیکھوں گا کومنٹس میں دے دیتا ہوں ڈیفائن سالریز اور اس سیل کو میں کونک کرتا ہوں اب میرے پاس یہ ڈیفائن ویلوز آ جی ہے اکس اپنے میں کسی کی شیٹ پہ ایک وال سائن مجھے اس ویلوز پڑ گیا یہاں پہ میں جیسے ہی سیلریز دیکھوں گا اس دیکھوں گا یہ ویلوز یہاں پہ آ چکی ہے میں فارمولا جیسے ایک ٹکٹک کرتے ہیں اسی ٹکٹک کروں گا اور اس کے بعد انٹر کروں گا یہ ویلوز نے یہاں پہ مجھے دے دی سیمپل کہ جو ویلوز آپ کو ریکوائیڈ ہو ڈیفرنٹ شیٹس کے اوپر تو آپ اس کو ایک ٹکٹک کی فارم میں سیپ کر لیتے ہیں اور اس سے کھا اس ویلوز کی ضرورت پڑے وہاں پہ آپ اس ایک کو ڈیفرنٹ شیٹس کے اوپر ڈیفرنٹ شیٹس کے اوپر ڈیفرنٹ شیٹس کے اوپر جیسے مجھے سیلری کی سیلریز کے نام سے میں اس کو سیپ کریں جیسے یہ میں سیلری لکھوں گا یہ ٹائلڈ پوکس میں آ جائے گی اور اس کو دبل کلک کر دو گا ایک ٹائلڈ پہ ڈیفرنٹ کولنٹ کو بھی کر سکتے ہیں ٹیبلز کو بھی ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں آپ کی جو ریقوائرمنٹ ہے اس کو فائل کو ڈیفائن نیم کے ساتھ ڈیفائن نیم کے ساتھ ڈیفرنٹ کار سکتے ہیں یہ جتنا ہی پوشن ہے اور یہ آپ کے پاس جتنا ہی پوشن آ رہا ہے فارمولا کی اڈٹنگ سے لیٹڈ ہے اس کے اندر آپ پیسیڈنٹ چیک کر سکتے ہیں ڈیفائنڈر چیک کر سکتے ہیں ڈیفائنڈر چیک کر سکتے ہیں فارمولا چیک کر سکتے ہیں آپ کی شیٹ میں کتنے فارمولاز لگیں کس کس جگہیں لگیں شیٹ کے اندر تو ابھی ہم آپ کے سامنے جو یہ ڈیٹا آ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کا ڈیٹا ہے ایک انسکیٹر ٹائپ کا ڈیٹا اب ہم اس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان سیلز کے اوپر اور کیا کا چیزیں implement ہوئی ہیں جیسے میں اس سیلز پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں پریسیڈنٹ یا ڈیپائنڈر چیک کر لیتا ہوں یہ مجھے ریلیشن شو کر دے گا کہ اس سیلز کا جو اپیکٹ ہے وہ اس سیلز پر اور ان ٹو سیلز کے اوپر آ رہا ہے اب میں اس کے اوپر چیک کر لیتا ہوں ان سیلز کا جو اپیکٹ ہے وہ اس سیلز کے اوپر آ رہا ہے میں یہاں پہ چیک کر لیتا ہوں اب کسی ویلیس کے اوپر رکھ کے اس کو پریسیڈنٹ چیک کر سکتے ہیں اگر پریسیڈنٹ نہیں ہے تو وہ آپ کو ایرر دے دے گا اگر ہے تو وہ آپ کو شو کر دے گا یہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے اس نے مجھے اس پہ بھی چیک کر لیتے ہیں یہ اس طریقے سے اس نے ریلیشن شو کر دی ہیں کہ اس سیلز کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس کولم پر آ رہا ہے اس سیلز کا ایفیکٹ ان 3 سیلز کے اوپر آ رہا ہے یہ جو بھی ہیں اس کے اوپر پلس کا فارمولا ایمپلیمنٹ ہے یا آپ ملٹیپلائے ہے یا اس کے اندر فارمولا ہے یہ آپ کو سب پینچ کر دے گا اس کے بعد ہم شو فارمولا میں دیکھ لیتے ہیں اس شیٹ کے اوپر جتنے بھی فارمولا لگے ہوئے شو فارمولا کے اندر آپ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سم 6 c6 and c15 یہ اس کا سم آیا ہوا ہے اپنی شیٹ کو سواصل رائے کے لے کے جاگے دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی یہ دیکھیں فارمولا ایمپلیمنٹ ہے یہ دہ بھی فارمولا ایمپلیمنٹ ہے تو اس میں یہ آپ کو سارے فارمولا شو کر دی ہیں اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ فارمولا لگے کے اندر ایمپلیمنٹ ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو فارمولا میں جس جگہ کوئی ایمپلیمنٹ ہے آپ کو ایمپلیمنٹ ہے اس کو شیٹ کے اندر فنحال کوئی بھی ایمپلیمنٹ ہے اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں ایمپلیمنٹ ہے چیک کہ اس کمپلیمنٹ ہے اس کے بعد آپ فارمولا کو ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں ایمپل میں اس ویلیو کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس پہ وہ بتا رہا ہے کہ مجھے اس پہ دو سیل کا سم ہے دو ہنڈرڈ اور یہ اس کا c13 & j12 کا حسط پر سمارا ہے پھر اس پہ سے آپ کو فارمولا ایمپلیمنٹ کر کے بھی بتا سکتا ہے next ہمارے پاس واش وینڈو واش وینڈو کا فنکشن یہ ہوتا ہے بہت سی ویلیوز آپ کی پاس ایک شیٹ میں دی ہوئی ہیں آپ چاہ رہے کہ ان ویلیوز کا جو ایفیکٹ ہے وہ میں ڈیفرنٹ شیٹ کے اوپر دیکھنا چاہ رہا ہوں تو یہ ویلیوز آپ کے سامنے سے ہائیڈ ہو جاتی ہیں فارمول آپ ای ون میں کام کر رہے ہیں یا اس ایریے میں کام کر رہے ہیں اب آپ اپنی شیٹ رائٹ سیڈ پر دیکھے جائیں گے تو وہاں پہ اپنی ویلیوز کو نہیں دیکھ سکتے تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ سینڈ یا کچھ کولنگ میری سکرین پر ہی رہیں جو مجھے ڈیورنگ دا ہیلپ آؤٹ کریں تو ابھی ہم اس جگہ پر سینڈ کو یہ میں نے ایڈ کیا اور یہ آپ کے سامنے وینڈو آگئی ہے اس کو میں یہاں پر کسی بھی جگہ سیٹ کر سکتا ہوں اب میں اپنی شیٹ کو جتنا مرضی آ کے لے جاؤں یہ مجھے بتاتا جائے گا کہ آپ نے جو لاسٹ دیکھا ہے اب میں اب میں 5165 5165 وینڈ وینڈو ہے اپنے شیٹ ساتھ ہم آ جاتے ہیں اپنے کی ترہا کی ترہا کی ترہا آپ کو دیتا ہے آپ آپ کو کچھ ایسے فارمولا کیا نہیں ضرور پڑتی آپ کو آپ کو مینوال کرنا پڑتا ہے ہم کبیشن دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ آرومیٹک ہے ہم یہاں دیکھ سم کا فارمولا پیلائی چلتے ہیں اور میں آپ کو دیسلس دکھاتا ہوں آرومیٹک اور مینوال کبیشن میں سمپل سم کا فارمولا ایبیرمنٹ سکتا ہوں دی پیلیز میں درگ کرتا ہوں پال پیلیز کلوز اینٹر ویڈیز کا ریزارٹ آتے سامنے ہوں میں درد کرتے سب کالر کا لکی میںٹ کر دیتا ہے اب ہم یہاں پہ ایچ ویڈوز کو چینج کرتے ہیں میں چینج کرتا ہوں ہی میں میں چینج کیوں خلائی میں چینج کیوں کو چینج کیوں کو بیا ہے میں اسی طریقے سے ہی سر میں چینچ کرتا ہوں انچانی کو چینج ہویا اب ہم یہاں سے مینوال پہ کلتے ہیں ہم میں ویلوز چینج کرتا ہوں آنسل چینج نہیں ہوا ویلوز چینج کرتا ہوں آنسل چینج نہیں ہوا ویلوز چینج کرتا ہوں آنسل چینج نہیں ہوا اچھ مین کہ اب excel منوول طریقے سے اس کو کلپولیٹ کرے گا ہم دوبارہ آٹومیٹک پہ جاتے ہیں اور ویلوز خود سے آٹومیٹک چینج ہو چکی ہیں اچھ مین کہ کچھ فارمولا کو جب ہم کیوریز کریں گے ایڈوانس کے اندر تو کچھ فارمولا کو ہم یہاں پر اسکر کرتے ہیں کہ ہم اس کو مینوولی کلپولیٹ کریں گے جب ہم اس کو پرمیٹ کریں گے تو اس وقت excel فارمولا کو مینوول کلپولیٹ کرے گا امید کرتا ہوں کہ اس سیشن سے آپ نے کافی کچھ ٹیکنیکل چیزیں لرن کر دی ہیں اور ان چیزوں کو آپ جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ اپنے سکلز کو اپنے کیورک کرتے جائیں گے ایڈوانس کے لئے اتنی زیادہ دیجئے اللہ حافظ